اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ انڈیا کے ایک بزرگ ہیں بابا جی ہیں وہ کہنے لگے مجھے کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں اور دلیل یہ دی کہ جب حوز کوسر پہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کو لائے جائے گا جن کو فرشتے درے مار کر بھگا دیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے ایک روایت کے لفظ ہیں امتی امتی میری امت کے لوگ ہیں ان کو کیوں مارتے ہو فرشتے جواب میں کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلی کر دی کہاں اب فرشتے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي آپ نہیں جانتے تو ثابت ہوا کہ نبی کو علم غیب نہیں وگرنا تو نبی کہتے کہ مجھے تو سارا پتہ ہے تو وہ پیر صاحب بابا جی کہنے لگے میاں حاشمی صاحب کہ اسی حدیث سے غیب ثابت کر دوں کہاں جناب بڑا کمال ہوگا کرتے کہاں وہ حوزے کوسر کا قصہ نبی نے کہاں بیٹھ کر سنایا مدینہ میں واقعہ کب ہوگا حوزے کوسر پہ پیش آئے گا نبی کب سنا رہے ہیں مدینہ میں بیٹھ کے تو آپ کو علم غیب ہے تب ہی تو سنا رہے ہیں نا یہ حدیث تو علم غیب پر دلیل بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنے ہزاروں سال بعد پیش آنے والے واقعے کی ابھی مکمل خبر ہے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غیب کی ساری باتیں معلوم ہیں اور جو کچھ جنت میں ہوگا جو کچھ جہنم میں ہوگا جو کچھ حشر میں ہوگا جو قیامت سے پہلے ہوگا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتا دیا ایک صاحب کو تقریب ہوئی کہنے لگے یہ حدیث سنو کیا حدیث وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدانِ محشر میں میں حوزے کوسر کے سامنے رہوں گا پاس رہوں گا لوگوں کو جھامے کوسر پھیلاؤں گا کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھرسیتے ہوئے جہنم کی طرح لے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ہری یہ میرے ساتھ اٹھیں بیٹھیں والوں کو کہاں لے جا رہے ہو تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بیدت ہیں کیا کیا گمراہیاں کی ہیں کہ یہ لے جا رہا ہوں کہ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیردہ کیسے ہوئے یہ حدیث پیش کرتے ہیں اپر چیمبر خالی ہے زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا سیدھا کنیکشن وہی وزدم سے نہیں ہے نہ اوپر وزدم ہے نہ نیچے وزدم تیت ہے ایسے الفاظ ہیں جس میں سفٹیس ہے آپ غور فرمائے میں نے کہا اسی حدیث سے مغیب ثابت ہوتا ہے اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا ہے جو نے زلالتیں کی ہیں سب سے بڑی زلالت کی ہے کہ زلالت ہی گا نام ہدایت رکھ دیا بڑی بڑی زلالتیں کی ہیں ان میں زلالت یہ ہے کہ زلالت ہی کو ہدایت سمجھ دیں آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں آپ نہیں جانتے میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے کا محشر میں کہیں گے اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے مدینہ میں کہہ رہا ہے ابھی نبی مدینہ میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں میں کوثر پہ رہوں گا یہ غائب ہے میں کوثر کا جام پھلاتا رہوں گا یہ بھی غائب ہے فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے یہ بھی غائب ہے اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایک اپنے عقیدے کے لیے جھوٹ تراشا گیا ہے جو اللہ کی شریعت سے ثابت نہیں ہے یہ بادرست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی بہت ساری خبریں دی ہیں کس بنیاد پہ دی آئیے مالی کے کلام سے پوچھتے ہیں سورت نجم ہے آیت نمبر تین اور چار کو سنتے ہیں مولا فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے کیسے کلام کرتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا ان پہ وحی کی جاتی ہے اس وحی کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر دیتے ہیں تو مستقبل کی جتنی باتیں اللہ کے پیارے حبیب نے بتائی وہ جنت کے حوالے سے وہ جہنم کے حوالے سے وہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کس بنیاد میں بتائیں اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ وہ غیب کی خبر تھی اس بنیاد پہ کہ آپ کو وحی آ جاتی تھی اور وحی علم ہے جو وحی پیارے نبی تک آئی آپ نے اس کو چھپایا نہیں اپنے صحابہ کو بیان کر دیا یہ علم ہے جو امت تک آپ نے پہنچا دیا اس بنیاد پہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم غیب تھا ہم کہتے ہیں یہ اپنے شبے کو عام کرنے کے لیے ایک جھوٹ کا سہرہ لیا گیا علم غیب خاصہ ہے میرے اللہ کا اللہ کے ناوہ کوئی نہیں جانتا اللہ اپنے نبی کو جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم دے دیتا ہے اور اگر اللہ علم نہ دے تو مشہور قصہ ہے یہودیوں نے آکے سوال کیے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل جواب دوں گا اور وہ کل آنے میں وقت گزرا تھا اور جب اللہ نے جواب کا کہا تھا تو پہلے کیا کہا انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تو یہ بات آپ کی بالکل باطل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کوئی خبر دی نہیں وحی کی بنیاد پر دی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں مجھ پہ وحی آتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتوں کی بنیاد وحی الہی ہے اور اگر وحی الہی نہ ہو اگر وحی الہی نہ ہو تو سیدہ عائشہ کا ہار گمہ پیارے نبی کو خبر سیدہ عائشہ اپنی سواری سے اتر چکی تھی اور قافلہ روانہ ہو گیا پیارے نبی کو خبر خیبر کی یہودیہ نے گوشت میں زہر ملایا پیارے نبی کو خبر نہیں ہوئی تو یہاں پیارے حبیب کی مستقبل کی بتائی ہوئی باتوں کی بنیاد پر یہ دعوی باطل ہے کہ آپ کو علم غیب ہے وگرنا سیدہ کائنات پر تحمت لگی اور پیارے نبی کو علم غیب بھی ہو اور پھر مشورے کرے کہ تم بتاؤ کیا کرے تم بتاؤ کیا کرے اور عائشہ تم اپنے گھر چلی جا نہ عقل اس کو مانتی ہے نہ نقل اس کو مانتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھنے والے یہ وہ لوگ ان سے مراد کون لوگ ہیں جو مرتد ہوگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہوئے بہت سے لوگ واپس آئے اور بہت سے لوگ مارے گئے تو جواب کیا ملے گا فَيُخَالِ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنذُ فَارَقْتَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کے بعد یہ اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے مرتد ہوگئے کسی نے اپنی نبوت کا اندان کر دیا کسی نے زکاة کا دینے سے انکار کر دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اگلا جملہ نص ہے ان لوگوں کے جھوٹے دعویوں پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور آپ نے غیب کی بنیاد پر یہ سارا کہا پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ صَالِحِ عیسَ ابن مریم میں اس وقت کیا کہوں گا جب مجھے فرشنے یہ کہیں گے میں اس وقت کیا کہوں گا میں وحی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا اور انہوں نے کیا کہا وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کہیں گے اللہ جب تک میں ان میں تھا تو میں نگران تھا میں گواہ تھا میں ان کے حالات دیکھتا تھا میں ان کو سمجھاتا تھا میں ان تک تیری بات پہنچاتا تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبْ اور جب تُو نے مجھے اٹھا لیا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُون کا نگران تھا تُون کے حالات کو جانتا تھا تُون کی باتوں کو سنتا تھا میں تو وہاں پہ نہیں تھا میں تو جب تک تھا اس وقت تک کی گواہی دے سکتا ہوں اور جب تُو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ تو پھر تُو ہی ان کے اوپر گواہ تھا تو یہ حدیث واضح اعلان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پتا ہوتا تھا جتنا اللہ بتا دیتا تھا یا پیارے حبیب خود مشاہدہ کر رہے تھے اس کے علاوہ غیب کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کسی نبی کو یا کسی نیک کو یا کسی بزرگ کو یا کسی بڑے حضرت کو اللہ مالک نے نہیں دیا وگرنا ہمارے سامنے بے مثال صیرت کی ایسی باتیں موجود ہیں صحابہ کے درمیان آپ کے گھر کے درمیان قرآن حکیم کی آیات سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آئی آپ کو خبر نہیں ہوئی تو یہ دعویٰ کرنے والے وہی شرک کا دندہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں یا بزرگان دین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو انہیں غیب کی خبر ہوتی ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے